بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو آئیہوپ آپ خیلی سے ہوں گے آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں اس یوٹیپ چینل پر اور آپ کی جو توجہ ہے وہ کہیں آ رہے ہیں میں آپ کو جو مین پوائنٹ ہے اس کی طرف لے آنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کی مدد سے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ بہت ہی امپورنٹ پوائنٹس پر جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے امپورنٹ پوائنٹس جو ہے وہ ہے فائنل ٹرم ٹھیک ہے فائنل ٹرم کے لئے کچھ کوئشنز ہیں کہ فائنل ٹرم کی دیٹ کون سی ہے کب ہونا ہے سٹارٹ اور اس کا سلیبس کیا ہوگا اس کے علاوہ جو امپورنٹ ہے کہ فائنل میں سٹورنٹس جو ہے وہ فیل کیوں ہوتے ان کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں میٹ ٹرم ریزلٹ کی جو دیٹ ہے وہ بھی بتاؤں گا اور میٹ ٹرم میں جو پاسنگ بارکس ہیں وہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے وی� آپ کے لیے بہت زیادہ امپورنٹ ہے اور خاص کر وہ لوگ جو ایزی لے رہی ہیں فائنل ٹرم کو ٹھیک ہے ابھی سے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلی چیز ہے ہمارے پاس ہم سٹارٹ سے سٹارٹ اپ کرتے ہیں کہ جو ہمارا اگر میٹرم کا جو ریزلٹ ڈیٹ ہے وہ کپ کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک ویو کی طرف سے کوئی میٹرم کی ریزلٹ ڈیٹ مطلب اناؤنس نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ کلنڈر کو بھی دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی تک کوئی مطلب آیا ہی نہیں شدور میٹرم ریزلٹ کا اور آتا بھی نہیں کیوں نہیں آتا کیونکہ یہ اتنا اپورٹن نہیں ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا یار میں سمپل آپ کو بتا دوں آپ کو جو پاسنگ مارکس چاہیے نا میڈ میں سے ٹھیک ہے میں ٹائم نہیں زائے کرنا چاہ رہا آپ کا میڈ میں سے آپ کو جو پاسنگ مارکس چاہیے وہ کتنی ہیں وہ آپ کو چھے یا آٹھ مارکس چاہیے ٹھیک ہے پر سبجیکٹ چھے یا آٹھ مارکس ٹھیک ہے جو مین چیز ہے نا میڈ ٹرم آپ ازلی پاس ہو جاؤ گے صحیح ہے اس کے بعد آپ کے یہ شروع میں ایک اناؤنسمنٹ آئی تھی شروع میں ٹھیک ہے کہ بیو کا یہ ایک رول ہے کہ آپ کے جو ایکٹیوٹیز ہے جی ڈی بیز اسائنمنٹس ان کو اور میڈ ٹرم کو ملا کے فورٹی پرسنٹ تک کا جو ہے نا وہ بنتا ہے ٹوٹل پرسنٹیج کی ٹھیک ہے تو اس فورٹی پرسنٹ میں سے ٹوٹی پرسنٹ لینا لازمی ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہاف ففٹی پرسنٹ جو ٹوٹی پرسنٹ بنتا ہے وہ لینا لازمی ہے اگر وہ آپ لوگے تو آپ کو فائنل میں بہنے دیا جائے گا ادروائز نہیں بہنے دیا جائے گا تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ کے ایسیلی اتنے مارکس آ جائیں گے ٹھیک ہے مین جو مدہ ہے جو مین پوائنٹ ہے وہ ہیں فائنل ٹرم اب پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ فائنل ٹرم کی ڈیٹ کونسی ٹھیک ہے اچھا ابھی ایک میں آپ کو چیز دکھا دیتا ہوں میں اچھا میں نہ باتیں نہیں کر رہا میں آپ کو نہ وہ چیز دکھا بھی دیتا ہوں اصل میں بات کرنے سے اور دکھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی فائنل سمیسٹر ایگزائم فائل ٹو درزر ٹو منڈے فروری ٹو سیمن ٹو سوزن ٹوٹی تھی یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ کبھی بھی فائنل ایگزائم کنڈکٹر نہیں ہوگا اب اس کی وجہ کیا ہے یہ اولڈ ابھی شیڈیول چل رہا ہے یہ ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کب ہوگا ہو سکتا ہے پوسیبلٹی ہے کہ اس پہ ہوں لیکن میرے ایکسپیرینس کے مطابق میرے پروف کے مطابق آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر وہ آپ دیکھو نا تو آپ کو جو اس کی ڈیو ڈیٹ نظر آئے گی وہ ہے مارچ دس ٹھیک ہے مطلب کہ اگر ہمارے پاس جو اگزائم ہے وہ ٹونٹی سیمن فروری سے سٹارٹ ہو اور فیس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ٹین ہے ایسا نہیں ہوتا مارچ ٹن ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ویو آپ سے فیس کولیکٹ کرتی ہے تین آپ کے جو پی پی نہیں کر دیں ان کے اللہ مس بلوک ہوتے ہیں دین آپ کو کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹ شیٹ اللہ کی جاتی ہے کہ ڈیٹ شیٹ بنا لو ٹھیک ہے چاہے وہ میڈ ٹرم کی ہو چاہے وہ فائنل ٹرم کی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے اگزائم میں میڈ میں ہو جاتا ہے لائک میڈ میں جیسے ابھی ہوا میڈ کے اندر ہی ایک ڈیٹ شیٹ کا مطلب آئے ہوئی تھی ڈیٹ جو یہ لاسٹ ڈیٹ تھی ٹھیک ہے جنم ری ٹین والی ٹھیک ہے لیکن فائنل میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کیونکہ فائنل کے بعد کوئی چانس نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے فائنل میں کہ فائنل سے پہلے پہلے جو سمیسٹر کی فیس ہوتی ہے وہ کولیکٹ کر لی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح اس طرح اگر کولیکٹ کرتے ہیں اس شیڈول کے مطابق یونیورسٹی والے فیس کے دس مارچ کو اگر فیس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دس مارچ کی ہے یہ اپ ڈیٹڈ ہے تو اس کے مطابق جو ہمارا فائنل ٹرم ہے وہ پندرہ سے یا بیس تک یعنی مطلب کے سمجھ رہے آپ جو نا پندرہ سے بیس کے مارچ جو نا پندرہ سے بیس مارچ اس کے دوران آپ کا جو فائنل ٹرم ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھ رہے آپ اس بات کو جو میں نے بتائی ہے ٹھیک ہے یہ میرے مطلب ایکسپیرینس اور اس سارے فیکٹ کے مطابق جو میں اس نتیجے پر پہنچاؤ ٹھیک ہے اس میں کوئی مطلب افیشل انانسمنٹ نہیں آئی کسی بندے نے مجھے افیشل نے نہیں بتایا میں اپنی ایک بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس کے فائنل ٹرم کا سلے بس ٹھیک ہے امپورنٹ چیز ہے کیونکہ ابھی آپ نے تیاری سٹارٹ کرنی فائنل ٹرم کا سلے بس آپ کو نہیں بتائے تو کائنڈلی جو بھی آپ کا سبجٹ ہے ٹھیک ہے جتنا آپ نے پڑھ لیا ہے اس کو ایک دفعہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں جو رہتا ہے اس کو نا سٹارٹ کر دینا ہے آپ نے پڑھنا ٹھیک ہے ابھی ایک کوشن ہے سٹورنٹس کہا کہ یار پچھلی دفعہ نا مطلب کوئی بی بکلائک سی ایس وان وان ہے تو اس کا کیا تھا پچھلی دفعہ ایک سو آٹھ لیکچر میڈ میں تھے تو ایک سٹورنٹ نے مجھے پتا ہے کہ ایک سو آٹھ تو پچھلی دفعہ میڈ میں تھے تو اس دفعہ کیا ہم ایک سو نو سے آگے تیاری سٹارٹ کر دے فائنل کی نہیں ایسا نہیں ہے ابھی انہوں نے اکاسی لیکچرز بنایا تھے میڈ میں ٹھیک ہے کہ اکاسی لیکچرز سے میڈ آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے ایٹی ٹو سے سٹارٹ کر دینی ہے اینڈ تک ٹھیک ہے اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں لوگ کہتے ہیں کہ پچھلا بھی شامل ہوگا جو پڑھ لیا میڈ میں ہاں تو کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں شامل ہوتا ہے کچھ ایسے ہیں جن میں نہیں ہوتا لائک اگر انگلیش کے سبجیکٹس کی بات کریں تو وہ فورٹی فائیو لائک چاہتے ہیں تو ٹوانٹی ٹو جو ہے وہ میڈ میں آیا جاتے ہیں اور باقی جو آیا جاتے ہیں وہ فائنل میں ہوتے ہیں صرف وہ باقی ہی فائنل میں ہوتے ہیں میڈ میں سے کچھ بھی نہیں آتا لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں ان میں پرسنٹیج دی ہوئی ہوتی میڈ کی وہ پرسنٹیج ہے ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی اوپر ڈیپینڈ کرتی ہوتی ہے کہ اگر سبجیکٹس ہونا یعنی کچھ سبجیکٹس کی وہ پرسنٹیج ہے کہ میڈ کی lectures کی پرسنٹیج بنے گی یعنی جو پیپر بننا ہے اس کی پرسنٹیج تو اس میرے کیا ہوتا ہے کہ جو ہونٹی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے یا جو ہے کہ ہوتا ہے سیونٹی فائیو تک جو ہوتا ہے وہ فائنل ٹرم کے سلیبر سے پیپر آتا ہے ٹھیک ہے سیونٹی یا سیونٹی فائیو تک ٹھیک ہے اس سے کم ہو سکتا ہے سکسٹی فائیو تک لیکن اس سے کم نہیں ہوتا اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ فائنل کے سلیبس سے آتا ہے باقی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ میڈ کے سلیبس سے آتی ہے میڈ کے سلیبس سے وہ تقریباً 30 ہوتی ہے بعد اوقات یہاں پہ کہہ سکتے ہو کہ 20 to 30 کے درمیان ہوتی ہے اور یہ اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کس چیز پر زیادہ فوکس دینا چاہیے 70% پر سیونٹی پرسنٹ پر آپ کو فوکس دینا چاہیے یہ سیونٹی پرسنٹ کون سا سلیبس بنتا ہے جو آپ کا ابھی رہتا ہے مطلب جس میں صرف میڈ ہو گیا اس کو چھوڑ کے جو باقی رہتا ہے وہ آپ کا سیونٹی تو سیونٹی فائی پرسنٹ ہے جس میں سے پیپر آنا ہے فائنل ٹرم کا ٹھیک ہے تو اس چیز پر آپ نے توجہ دینی ہے اور اس کو آگے کرنا ہے جو ہے اس کو لازمی کریں سٹارٹ کر دیں ابھی سے ٹھیک ہو گیا یہ چیز ہوگی سلیبس پہ اب آتے ہیں بات کے فائنل ٹرم میں سے پاس ہونے کے لیے جو پاسنگ مارکس ہیں اور یا جو فائنل ٹرم کی جو مین وجہ تھی جو پچھلی دفعہ بھی سٹورنٹس فیل ہوئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائنل میں جو پرسنٹ ہے جو ہوتی ہے ٹھیک ہے فائنل میں فائنل میں اکارڈنگ ٹو لازٹ ائرز جتنا بھی ہو چکا ہے ایٹی مارکس کا فائنل ہے ٹھیک ہے ایٹی مارکس کا فائنل ہے تو اس میں سے آپ کو ففٹی پرسنٹ لینا لازمی ہے ففٹی پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں میں کوئی نمبرز کی نہیں اگر اس کا ففٹی پرسنٹ نکال لے تو فورٹی مارکس بنیں گے سیمپل ٹھیک ہے تو فورٹی پرسنٹ ایٹی میں سے فورٹی پرسنٹ مارکس لینا ضروری ہے اکیلے میڈ فائنل میں سے آپ کو 50% مارکس لینا لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ذہن نشین کر لیں یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے سٹودنٹس فیل ہوتے ہیں وہ فائنل پر توجہ نہیں دیتے لائک وہ میڈ کی طرح ایسی لے جاتے ہیں اگر آپ میڈ کی بات کریں ابھی جو ریسنٹ میڈ ہوا ہے تو فارک زیمپل فارک زیمپل ہماروں جو میڈ تھا وہ 40 مارکس کا تھا اور ہم نے اس میں سے جو انا وہ تو کتنے مارکس والا پرسنٹ پاس ہوا ہے بنا چھین ٹو سکس مارکس والا جو بندہ ہے وہ پاس ہے اور یہ اور فائنل کی بہت ہی پرسنٹ میں بڑا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے آپ نے فائنل کی جو پرسنٹیج ہے نا اس پہ دیکھنا ہے اگر کرنا ہے یہی وجہ تھی کہ پچھلی دفعہ اتنے سٹودنٹس فیل ہوئے کہ فائنل کی جو پرسنٹیج تھی وہ کتنی بلا میں آپ کو دکھاتا ہوں فائنل کی پرسنٹیج مختلف سبجٹس کی مختلف ہے ٹھیک ہے کچھ کی سکسٹی پرسنٹ ہے کچھ کی سکسٹی فائی پرسنٹ ہے آپ کو اگر میں یہاں پہ سی ایس کا ہی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کا سبجٹ ہے جسٹ آپ اس کے کورس کے ڈیٹیل پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کو یہاں پہ اسیسمنٹ سکیم نظر آئے گی ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کریں ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو نا اس کی اسیسمنٹ سکیم نظر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی آ جاتا ہے تو کچھ سبجٹس کی کتنی ہے سکسٹی پرسنٹ ہے کچھ کی سکسٹی فائی پرسنٹ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فائنل ٹرم ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ سیمپل ماؤس لے کر آ تو یہ سیمپل شو کرے گا کہ فائنل ٹرم اتنا تھا میڈ ٹرم ٹوئنٹی پرسنٹ تھا باقی ملا کہ ٹوئنٹی پرسنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ سکسٹی پرسنٹ ہے جس پہ آپ نے توجہ دینی ہے ٹھیک ہے اس سکسٹی پرسنٹ میں سے جو میں نے آپ کو بتایا اس لے بس ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ جو آگے رہتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے فل زور لگا کے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ میں سے کوئی جاب آرٹر کوئی ایسا ہے جو سرڈی کو ٹائم نہیں دے پاتا تو میں اسے ایک چیز بتا دیتا ہوں تیاری کرنے کے لیے فائنل ٹرم کی تیاری کرنے کے لیے کیونکہ جو دوسرے سورنٹس ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کے لیے تیاری کے لیے کچھ ٹپس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ یار خود پہ یقین کرو پہلی بات تو یہ ہے یقین کرنے کے بعد آپ جو ہے نا وہ دیکھو ایک سبجیکٹ جو آپ نے میٹ میں دیا ہے آپ اس کو پڑھو اس کے پیپر کیسا آیا ٹھیک ہے کہاں سے آیا ٹھیک ہے پیپر کیسا آیا کہاں سے آیا اور اب تیاری کیسے کریں میں سمپل جب شروع سے میں یہی چیز دیکھتا ہوتا تھا جب میٹ ہوا کرتا تھا میں تب ہی اس بوک کا اندازہ لگا لیا کرتا تھا کہ اگر اس کا میٹ اس طرح سے آیا مطلب ایک بوک کا اس کا میٹ جو ہے نا وہ فائنلز ہینڈ آؤٹس سے آیا ٹھیک ہے کنسیپچول ٹائپ تھا ہینڈ آؤٹس سے تھا تو کیا کرنا چاہیے ابھی سے اس بوک کے ہینڈ آؤٹس کو فالو کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک بوک کیسی ہے آسان ہے ٹھیک ہے اس کے پاس پیپر سے کافی زیادہ پیپر آیا ٹھیک ہے اور اس بوک کے ہینڈ آؤٹس پلس فائلز دونوں کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو شاید ہی کوئی بتایا اس طرح کا پوائنٹ جسٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں گے کہ اس سبجٹس کا ہائلٹ کر لیں اس سبجٹس کا یہ کر لیں نہیں یار آپ خود پہ یقین کرو خود پہ تھوڑا فاکس کرو کہ جو میڈ میں جو آپ نے سبجٹس کی پیپر دی ہیں ان کا پیپر کس ٹائپ کا تھا کہاں سے زیادہ آیا یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ آسان ہے اگر آپ ابھی سے تیاری کرتے ہو تو میں اس لئے آپ کو مشورہ دیتا ہوں ابھی سے تیاری کر لیں ابھی سے ان ٹچ رہیں یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹ بتا ہی نا فائنل کی یہ جلد ہی فائنل کی ڈیٹ جو نا وہ شیڈول جو نا وہ اپلوڈ ہو جائے گا یہاں پہ جو نا یہ اکیڈمی کلینڈر جو یہ اپڈیٹڈ ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ فروری ٹونٹی سیمن تک جو نا وہ نہیں رہے گا انشاءاللہ اکسٹریڈ کرے گا کیونکہ ابھی ٹونٹی سیمن کو ختم ہو رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو ایک منت میں یونیورسٹی فائنل لے لے گی اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو نا وہ امید ہے کہ اچھی مارچ میں جو نا وہ فائنل ٹرم سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے مارچ کی ہاف میں تقریبا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تھیں آئی ہوپ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا اور جو نہیں بھی پتا تھا تو ابھی اب بدا چل گیا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز بھی آپ کو ملکی رہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنے کیارے کی گا اللہ حافظ